نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری بوازے بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لی جو جہبان سامنے گرامی سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو امام علی رضا علیہ السلام کے یوم جہور پر دلی مبارک ہو جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں توجہ میری طرف اور میرے استاد محترم کا جملہ کردیش صاحب کہ جشن نہ پڑا جاتا ہے نہ سونا جاتا ہے بلکہ جشن منایا جاتا ہے لہذا خوشی چیروں سے نظر آنے چاہیے اور جو جشن آپ فرش پہ مناتے ہو اللہ درختِ طوبہ کے سائے کے نیچے آج اس لمحے آٹھویں پتے کے نیچے امام علی رضا علیہ السلام کا جشن منایا جا رہا ہے نعرِ حیدری توجہ رکھنا نام علی لقب رضا دوسرا لقب زامن مولا کی کنیت ابو الحسن چودہ میں چار علی ہیں تین ابو الحسن ہیں ایک ابو محمد ہے توجہ رکھنا ایک ابو محمد ہے تین ابو الحسن ہیں آلِ محمد سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے جب چار علی تھے چاروں کے پاس ابو الحسن رہتا کہا پھر ہمارے جد کی یہ حدیث کہا جاتی اولونا محمد وآخرونا محمد وعوسطونا محمد وقلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہمارا درمیان کا بھی محمد ہم سب کے سب محمد تاکہ پتا چلے کہ حقیقت محمدیہ تو ہماری کنیت میں ہے اللہ اکبر توجہ رکھنا امام کا نمبر آٹھوان امام کا نمبر اسمت میں دسوان دس اور آٹھ اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو عدد ہے بطول کا توجہ رکھنا آگے چلو ایک سو تریپن ہجری کو امام دنیا میں آیا آیا گیارہ زکاد کو ہوویت کا عدد گیارہ زکاد کے لغوی معنی پتہ کیا ہے توجہ رکھنا زکاد نکتے بھی پانچ حرف بھی پانچ جشن کے لکتے بھی پانچ اور زکاد کہتے ہیں سکون کو توجہ رکھنا کیا کہتے ہیں سکون کو کیونکہ علمدار آپ نے کہا تھا نایا جملہ دینا ہے آپ نے پانچ منٹ کے بعد ابھی پانچ منٹ دو میں میں نے آپ کو نایا جملہ دے دیا کہ زکاد کے لگے اچھا اب اسمت میں یہ دسویں نمبر پہ ہے زکاد کا مہینہ بھی دسویں نمبر آیا توجہ رکھنا ہاں تب ہی تو ہم شہیرہ پہلی زکاد کو آئی امام خود گیارہ کو آیا گیا تھے اس کو پھر اس نے پانچ کا عدد بھی لیا ایک سو تریپن میں پانچ تین آٹھ اور ایک نو لے لیا ادھر اسمت آٹھ دس اٹھارہ آٹھ ایک نو لے لیا اتنا کچھ لینے کے بعد پانچ کیسے ملا گیا دو سو تین ہجری کو تین اور دو پانچ کل عمر بھائی پچاس سال پھر پانچ تو پتہ کے چلے اچھا ان کی والدہ کا نام دو نام لکھے ہیں ایک جناب نجمہ خاتون سلام اللہ لیا ایک جناب تقتم خاتون سلام اللہ لیا میں نے اپنے استاد محترم سے اس لفظ کا معنی پوچھا تھا کہ تقتم کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مراکش میں جتنے حسین اس ملک میں باغ ہیں ان میں کسی موسم میں اچانک ایک پیلے رنگ کی زرد رنگ کی ایک پتی تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے وہ پورے مراکش کو اپنی خشبوں میں لیتی ہے اسے تقتم کہتے ہیں توجہ رکھنا اور ان کے پاس جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے عورتیں آتی تھی اور چلی جاتی تھی اگلے دن جب آپ نے سبق سنا تو جناب تقتم خاتون سلام اللہ لائے نے کہا کہ بیٹی تم کیوں بھول گئی کہا مجھے سبق یاد نہیں رہا کہا یہ جو تمہارے پاس کنکری پڑی ہے اس کنکر کو اٹھانا بی بی نے لواب لگایا لواب لگا کے اس بچی کے یہاں لواب لگایا اگلے دن وہ بچی گئی واپس آکے کہتی ہے اگر آپ بی بی چاہیں تو پورا قرآن سن لیں تو وچھو رکھنا اجاز بھائی حجت کی ماں کا اور حجت کی زوجہ کا یہ مقام کہ جو لواب لگا دے وہ حافظ قرآن ہو جائے اور اگر پھر محمد کسی کو لواب لگا دے تو اس میں پھر تاجب کیسا اگر تیرا رجب کو چند لمعے کے لیے لواب لگایا تو علی نے ساری زندگی کیا سلونی حاضر لواب محمد سوال کرو مجھ سے میرے اندر لواب محمد ہے چند لمعوں کے لیے لواب محمد جس کے اندر چلا جائے وہ دعویٰ کرے سلونی کا اور جس حسین نے دو سال لواب چوسا ہائے 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 توجہ رکھنا اللہ جانے اس کا مقام کیا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہوگی اللہ بھلا کرے گردی صاحب ایک دفعہ درود پڑھ لیں موازے بلان لیک بیٹر ٹیم پہ آیا کرو اگر ابھی سے عادت نہ پڑھی ٹائم کی تو ہماری یہ جمع پہنچ کے کیا ہوگا میں عزت حیدر کی قسم ایک جگہ سے پڑھ کر آ رہا ہوں اب یہاں سے پھر جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو تیسرا پروگرام ہو جائے گا چوتھا ان کے پاس ہو جائے گا لیکن ان کے پاس کوئی نہیں پہنچے گا سب سے پہلے میں پہنچوں گا اور اگر میں لیٹ ہو گیا تو کیا یہ مجھے کہیں گے آپ لیٹ کیوں آئے ہیں تو میرے گھر کا بند ہے لیکن وقت کی قدر کیا کرو اس کے بڑے فائدے تمہیں مستقبل میں یاد آئیں گے توجہ رکھنا اچھا بھلا کرے کس کا ناصر سبتین کا جس نے مشارق انوار و یقین کا ترجمہ کیا علمدار اس میں امام علی رضا کا چپٹر کھولو اس میں دو جملے پڑھ لو جس کا دل چاہ پڑھ دے آپ کا جشن مکمل ہو گیا کیونکہ مجھے تو بڑا مزہ آیا کہ اس پہ پہلا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ یہ نکلا کہ اب البسات ایک آدمی دیکھو اللہ یہ فائدہ والا میں کہتا کوئی آدمی نہیں اب البسات ایک آدمی اسے پتا چلا مولا خورا سان آئے ہیں گردے صاحب اس نے بڑے توفے طائف لیے کہ میں امام کی زیارت بھی کروں گا امام کو توفے بھی دوں گا راستے میں ڈاکو پڑ گئے سارا مال بھی چھین لیا اور اس کے سارے دانت بھی توڑ دیئے بے ہوش ہوا ہوش آئی ایک بندے کو کہتا ہے یہ قریب ایک دھیات ہے مجھے وہاں جا کے پھینکا میں وہاں بیٹھ کے امام سے باتیں کروں گا امام سے باتیں کرتا رہا سو گیا عالم خواب میں مولا کی زیارت ہوئی توجہ رکھنا اللہ اکبر آئے 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 میرے ساب امام کی زیارت ہوئی اور میرے استاد کا جملہ کہ جس شخص کو حجت کی زیارت ہو سمجھو وہ حجت کی ہی زیارت ہوئی ہے کیونکہ ان کی صورت میں شیطان نظر نہیں آسکتا لہذا حجت کی اسے زیارت ہوئی اور عالم خواب میں کہا اب البسات تم ہماری زیارت کرنے آ رہے تھے تمہارا سارا مال لوٹ لیا گیا لیکن پریشان ہونے کے ضرورت نہیں تمہارے جتنے تحفے طائف تھے وہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر اور کردیزی صاحب اگلے لفظ نے مجھے بڑا مزہ دیا وہ مزہ تمہیں دینے لگا ہوں کہ تمہارے میں سے آج کے بعد جس کے دانت خراب ہوئے کبھی ڈینٹس کے پاس نہیں جاؤ گے مولا نے کہا اور جو تیرے دانت ٹوٹے ایسے کر صاحب کو کوٹ کر اس کو موں میں دبا لے تیرے سارے دانت نکل آئیں گے توجہ رکھنا آنکھ کھولی اس نے وہ بوٹی تلاش کی اس کو دبایا دانت نکل آئے اس نے کہا اب ہاتھ خالی ہیں امام کے جارت کرو آیا امام کے پاس اس نے سلام کیا امام نے جواب دیا جواب دیتی کہا کہا سناو اب البساد سعید کو کیسے پایا اللہ اکبر کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے ہیں دانت سارے آگے کہا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ پکڑا کر دیتی سب اللہ اکبر ہاتھ پکڑ کے مولا نے کہا ہاں تجھے ہجرے میں لے جاؤں کہتے ہیں مولا کیوں خیریر کہا ہم نے تجھے کہا لی تھا علم خواب میں تیرے طائف تیرے طوفے ہم تک پہنچ چکے ہیں تو تجھے دکھاؤنا وہ تیرے طوفے کہاں ہیں مولا اس کو وہاں لے گئے اور اس کو سارے طوفے دکھائے کہتے ہیں مولا مجھے سمجھ نہیں آتی وہ تھے تو ڈاکو میرے طوفے لے گئے آپ تک کیسے پہنچے کہا ہم نے تمہیں جب کہہ دیا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہو توجہ تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں یہاں سے امامت نے درس دیا نیت کو ہر وقت ہی کر رکھو توجہ رکھنا اور گردیش شاہ خدا کی قسم مجھے اپنی ماں کی گوت سے لے کر آج کے ایک گھنٹے پہلے تک دو سوال مجھے بڑے تنگ کرتے تھے گھنٹے دو گھنٹے پہلے تک علمدار تو نے جو مجھے ٹائم دیا ہے اس سے پانچ منٹ کم پڑھوں گا ایک منٹ بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا پریشان ہو ضرورت نہیں مجھے پتہ آگے پڑھنے والے بیٹھے ہیں بس یہ دو باتیں حالانکہ آپ نے مجھے جو ٹائم دیا اس پر مجھے بڑی دیر پڑھی ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا میرے گھر کا جشن ہے میں خود میمان بھی ہوں میں عزبان بھی ہوں لہذا یہ کہ مدہ آیا بات خوبصورت کرے آدمی جشن کا حساب سے کرے بس یہی کافی ہے ہے نہیں تو دو باتیں میرے ذہن میں کیا تھی کہ میں گردی صاحب کے گھر جاب جاتا تھا نصیب کیا ہے قضاء و قدر کیا ہے ہر وقت یہ باتیں یہ ٹائم یہ چوری کیوں ہوگی ون ٹو ٹو فائیو ہونڈا کیوں اٹھ گیا کسی کی موٹر سائیکل اٹھ گی کسی کا کیا ہوگی کیا ہے یہ سب ہے اسی امام کے پاس ایک بندے نے سوال کیا مولا کیا ہم مومن ہو کے ہر بات کو یہی سمجھے کہ یہ ہمارا کوئی امتحان ہے یا ہمارے کسی گناہ کا کفار ہے توجہ رکھنا امام نے مسکرہ کے کہا کہ بس جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ ہو اگر وہ تمہیں اور ہمارے قریب کرے تو سمجھنا امتحان ہے اگر ہم سے دور کرے تو سمجھنا تمہارے گناہ کا کفار ہے توجہو علمدار خدا کی قسم میں نے کہا ہے نا مجھے گھنٹے پہ نہیں پتا تھا مجھے اتنا لطف آیا اس بات پہ ہر منٹ بات ہمارا گھر میں بات ہی یہی ہے یا یہ کیا ہے یہ چیز ٹوٹ گی یہ کیا چیز ہے یہ چیز خراب ہوگی اللہ کو نہیں پتا کہ فرید ٹھیک کرانے میں اتنے پیسے ہیں یو پی ایس کے اتنے پفلانے کے یہ ہو گیا رہا ہے سب امام کہتا ہے کہ بچی کی شادی کرو پھل پک جائے درک پہ توڑ لو ورنہ سورج کی شوائیں جلا دیں گی ہوا گرا دیں گی تو پھر مولا کا حق یہ ہے کہ رشتے جلدی سے ہمارے گھر بیجیں اب یہ کیسی ازمائش ہے یہ گناہ کا کفارہ ہے لیکن امام کے جملے نے مسئلے کو حل کر دیا توجہ رکھنا اور گردیج صاحب دوسری چیز مجھے کیا تنگ کرتی تھی بس یہی بات سن لو علمدار کیا تنگ کرتی تھی مجلس پڑھو کوئی خیال نہیں اب مجھے کوئی خیال نہیں آرہا بیٹھ کے سنوں گا کوئی خیال نہیں یہ نماز میں سارے خیالات کیوں ہیں اس ہی امام نے مسئلہ حل کر دیا مولا سے سلام کیا اور اجاز سے پوچھ لو علمد صاحب کہ جب سے یہ قریب ہوا اب یہ نماز نہیں چھوڑتا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن یہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نماز میں خیال نہیں آتا معصوم لیکن آج کے بعد خیال آئے بھی مولا نماز میں خیالات آتے ہیں مولا نے کہا یہ بتا تیرے محلے میں دو گھر ہوں ایک غریب کا ہو ایک امیر کا چور کہاں آئے گا توجہو کہاں آئے گا کہتا مولا امیر کے گھر کا پھر مسئلہ حل تو ہو گیا جو نماز نہیں پڑھتا شیطان اسے وصف سے ڈالنے تھوڑی آئے گا یہ ساہر ہے جو نماز پڑھتا ہوگا اسی کے پاس آکے حملے کرے گا ہائے 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 اور میں نے یہ فرمان حالکہ کچھ عرصہ پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی پڑھا تھا ان کے پاس ایک بندہ آیا مولا کو سلام کیا کہتا ہے مولا نماز میں خیالات آتے ہیں مولا نے کہا بیٹھ بٹھایا امام اندر کے ایک برتل میں پانی لائے کہا اگر میں تجھے پینے کے لئے پانی دوں تو یہ پی جائے گا کہتا ہے ہاں مولا میں پی جاؤں گا مولا نے کہا یہ بتا اگر تھوڑا سا یہ خراب ہوتا تو پی جاتا کہتا ہے نہیں مولا کہا لیکن جانوروں کے آگے رکھتا تو وہ پی جاتا کہا یہ جو بارش کا کھارے کا پانی ہے یہ بعض دفعہ جانور بھی نہیں پیتے انسان بھی موں بوڑ دیتا ہے لیکن اگر کھیتوں کی ہریالی میں ڈال دو تو وہ ترو تازہ ہو جاتی ہیں امام نے کہا یاد رکھ سب سے گندہ ترین پانی گٹر کا پانی ہے یہ نہ انسان پیتا ہے نہ ہیوان نہ ہریالی کا کوئی فائدہ لیکن ایک بڑا فائدہ ہے کیا جس گھر کو آگ لگ جائے وہاں یہ پانی پھیکو آگ بجھ جائے گی کا نماز پڑھتا رہا ہے کچھ بھی نہیں تیرے اندر کی آگ تو بجھے گی لہذا چھٹے امام نے درس دے دیا نماز پڑھو نصیب سمجھا دیا قضاء اور قدر دنیا کی ہر چیز امام نے لپیٹ کے رکھ دی اور مذہب واقفیہ کا ایک بندہ دنیا کے مشکل سوالات لکھ کر کتابی صورت میں امام کے پاس آیا کہ میں مسئلوں کے حل پوچھوں لوگ گھر سے باہر نکل رہے تھے اس نے کہا لوگ نکل جائے میں پھر جاتا ہوں وہ جیسے ہی لوگ نکلے امام کا اندر سے گردیس اب ایک غلام آیا اس نے ایک رکھا دیا کہا مولا کہہ رہے ہیں ملاقات کی ضرورت نہیں اس رکھے میں تیری پوری کتاب کے جواب آتے ہیں اللہ اکبر وہ جواب لے گئے گردیس صاحب چند پڑا ابھی چند نمے ہوئے اس کو گئے ہوئے مولا نے کہا لا الہ الا اللہ وہ فوت ہو گیا کہا لا الہ الا اللہ غسل ہو گیا جاک کے سننا لا الہ الا اللہ تعویز قبر مل گیا لا الہ الا اللہ تعویز قبر بند ہو گیا لا الہ الا اللہ من ربوں کا پوچھ لیا گیا من اماموں کا پوچھ لیا گیا من کتابوں کا پوچھ لیا مولا چپ کر گئے لوگوں نے کہا مولا چپ کیوں کر گئے کہا پھر جہنم میں جا رہا ہے کہتا ہے مولا وہ کیوں کہا اس لیے ہاں میری گوائی پوچھی دیتا نہیں کہتا ہے مولا اتنی گوائیاں دیکھیں آپ کیوں کہا واقفیہ فقہ کا جو تھا ہے تو یہاں سے ایک نتیجہ بھیلا کیا جب تک چودہ کی گوائی نہیں دوگے چودہ کی مار فتر نہیں رکھو گے جب تک بات نہیں بنیں گی آل محمد تمہیں ایسے لاکھوں جشن بنانے کی توفیق اطاف فرمائیں کل انشاءاللہ جو آج کا بھی ٹائم ہے دس پندرہ منہ میں نے پہلے چھوڑا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کل کور کریں گے اور انشاءاللہ بفضل زندگی بڑی بڑی اسرار کی باتیں وہ مدلس کے محور میں انشاءاللہ کل ہوں گی وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا